کسی نے آپ کو تکلیف بھی دی ہے آپ نے اس کے بارے میں بھی اچھا گمان کی اس کی ہلکی سی مثال لیکھیں ہمارے ہاں ہر ایک کی یہ قفیت ہے آپ پیدل چر رہے ہیں کوئی بائیک والا آیا ہے آپ کو اگر تھوڑی سی تکر لگ گئی ہے تو آپ نے تو اس کی قوالی کر دینی اگر آپ گھاڑی پر جا رہے ہیں کوئی بائیک والا آکے آپ سے کچھ لگ گیا ہے پس اب اس کی خیر نہیں ہے اگر گھاڑی کے ساتھ گھاڑی لگ گئی کچھ بھی ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھا ایک مرتبہ آپ جنگ میں گئے غزوہ ہنین میں سلسلہ حدیث سہیہ کا واقعہ غزوہ ہنین میں گئے ایک صحابی نے جوتا پہنا اور جوتے کے نیچے لوہا لگا لیا کہ اگر میدان جنگ میں میرے ہاتھ سے تلوار گر جائے یا ٹوٹ جائے یا میرے ترکش سے تیر ختم ہو جائے تو میں اپنے پاؤں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکوں اور پاؤں کے نیچے لا کے کچل سکوں پاؤں کے جوتے کے نیچے انہوں نے لوہا لگا لیا لیکن بے توجہی کی وجہ سے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور وہ قریب کھڑے ہیں اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کا پاؤں میرے نبی علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر آ گیا اب آپ غور کیجئے سادہ پاؤں صرف پاؤں ہی پاؤں کے اوپر آئے تو کیفیت کیا ہوتی ہے اور اگر جوتے والا پاؤں پاؤں کے اوپر آ جائے اور پھر وہ جوتا جس کے اندر لوہا لگا ہو وہ پاؤں اور دوسرا پاؤں ریشن سے زیادہ نرم ہو اس کے اوپر آئے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف ہوئی آپ نے زور کے ساتھ اپنی کونی کے ذریعے اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کو پیچھے کیا اَقَدْ آَذَئِتَنِي اپنے دوست کو دھکا دیا قَدْ آَذَئِتَنِي ارے تُو نے مجھے تکلیف دے دی ہے وہ دور جا کے گلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پیچھے کیا اب وہ ڈر گیا اب تو میری خیر نہیں ہے میرا پاؤں جوتے والا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر آیا ریشن سے زیادہ نرم پاؤں پر اور آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے مجھے پیچھے کیا کہتے ہیں میں نے اپنی سواری کو پکڑا اور کافلے کے کنارے پر پہنچ گیا اور ساری رات میں یہ سوچتا رہا کہ ابھی بھی کوئی وحی آئے گی ابھی بھی کوئی وحی آئے گی کہ تُو نے اپنے پیغمبر کو تکلیف دی ہے تیرے نامہ عمال کے اندر سے ساری نے کیا برباد ہو گئے میں ساری رات ڈرتا رہا صبح ہوئی تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور میرا نام لے کے کہا کہ وہ کہاں ہیں جس سے ڈر رہا تھا نا وہی ہو گیا صبح میرا نام لے کر مجھے پکارا گیا میں نے کہا بس برباد ہوگی نیکیا گیا سب کچھ لیکن آپ نے بلایا تھا میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا رہے تُو وہی ہے جی آقا وہی ہے تیرا پاؤں میرے پاؤں پر آیا تھا جی آیا تھا لیکن جان بوجھ کے نہیں آیا تھا بس غلطی ہو گئی گستاخی معاف کر دیجی فرمایا میں نے تجھے زور سے پیچھے کیا تھا جی آقا آپ نے کیا تھا وہ تو آپ کا حق تھا کہا میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ شاید تیری اس تکلیف سے زیادہ میں نے تجھے پیچھے کر کے تکلیف دے دی ہے ابھی یہ چالیس دنبیاں لے لو اور میں پیغمبر کو معاف فرما دوں وہ ساری رات یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام ساری رات یہ سوچتے رہے ہیں شاید میں نے اس کو ذرا پیچھے زور سے کر دیا یہ رویہ کس کا تھا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ نے ہر ایک کے ساتھ ایسا محبت کا ایسا پیار کا رویہ رکھا کہ ہر انسان آپ کے اس رویہ کو دیکھ کر بے سختہ پکار اٹھا کہ پیغمبر کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں آپ کے رویہ جیسا کسی کا رویہ